اب کبیر پرمیشور جی نے ہمارے گردیو جی نے ہماری آنکھوں کا وگیان روپی موتی عبند کا اپریشن کر دیا اب ہم نے دور تک دیکھن لائے گیا کتی صاف دکھائی دیتا ہے تو اس پرکار ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ تھرس گیان کو نہیں سمجھ پا رہے تھے تو اب آپ کا صوبہ آگیا ہے کہ آپ جی کو یہ صدگرنتوں شیر اوبرو ہو رہے ہو اور دوسری کرپہ مالک نے یہ ہے کہ آج سب بہن بھائی بودھرگ نوجوان بچے سارے شکسیت ہیں اور پہلے تھے یہ منڈلے سور جھوٹھے گروہ ریسی برامن ہم نے بھائی کہیں جاندے کہ یہ ویدوں میں ایسا لکھا ہے گویتا جی میں ایسا لکھا ہے کہنا پرانوں میں ایسا لکھا ہے برما بشنو بھائی سجرو عمر ہیں تو ہم ان کی باطن سچی معنی کرتے کیونکہ یہ سوچا کرتے ہیں یہ سنسکرٹ پڑھ نہ آتا ان کو اور سارے سنسکرٹ میں صدگرنت لکھے ہیں تو اب انہوں نے انواد کر دیئے حالانکہ انہوں نے کچھ ایک اس میں گول مول بھی کرنے کی چیشتہ کی ہے لیکن وہ سپس دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہمارا آپریشن ہو گیا اس موتی آبند کا یعنی ہمارے کو وہ تتوہ گیان روپی ٹورچ مل گی اب ہم کھوج لیتے ہیں کہ یہاں انہوں نے گڑھ بڑھ کر دی تو آپ کا سو بھاگیا ہے کہ آپ کو ان صدگرنتوں کے درشن ہو رہے ہیں اور ساتھ میں یہ انوال گیان آپ کے سامنے نرنائک ہو رہا ہے تو آپ کی قسمت کا کوئی آئیڈیا نہیں لگا جا سکتا آپ کتنے پونکرمی پرانی ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ رسی مہرسی یہ نکلی کیا کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ویدوں کو سہی مانتے ہیں وید گیان سچ ہے لیکن ان کا اپنا انباؤ ویدوں کے وپریتھا یہ دیکھئے گا یہ ہے سری مدھ دیوی بھاگوات گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت جس کے کون سمپادک ہیں انمان پرساد پودار اور چمن لالگو سوامی ہیں یہ کہاں سے پرکاسیت ہے گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت کے مدرک ہیں گیتہ پریس گورکپور گووین بھونکاریال کلکاتا کا سنسطان یہ فیکس اور خون نوبرہن کے یہ دیکھئے گا دیوتاؤں کے گرو برشپتی جی کا کے ویچار دکھاتے ہیں پانچمہ سکند شری سنگسیب دیوی بھاگوات دو سو بیاسی اور تیرہسی سپریشٹ پہ دو سو بیاسی دو سو تیرہسی پہ ویاس جی کہتے ہیں دیوراج اندر کی بات سن کر برشپتی جی ان سے کہنے لگے یہ برشپتی جی کے ویچار ہیں پرہرد کرموں کا ابھاو بینا بھوگے نہیں ہو سکتا یعنی جو پرہرد میں پاپ لکھے ہیں یا پون لکھے ہیں وہ سارے بھوگ کا ہی سماپت ہوں گے یہ سپریشٹ ہے آرئیے سمپون دیوتا تمہارے سائک ہے تم سویم بھی بدیمان ہو پھر بھی جو ہونی ہے وہ ہو کر ہی رہے گی تم اسے ٹال نہیں سکتے ایسی ستھیتھی میں سکھ اور دکھ کی چنتہ میں نہیں پڑھنا چاہیے مہا بھاگ سکھ اور دکھ یہ دونوں کرم سے پن اور پاپ کے شیکین شوچک ہیں کتنی بڑی آتھیوری بتا جی کہ یہ سکھ اور دکھ جس کو سکھ ہے اس کے تو پن اکسے ہو رہے ہیں ناس ہو رہے ہیں اور جن کو دکھ ہے ان کے پاپ نشٹ ہو رہے ہیں یہ طریقہ بتا رہا ہے پاپ ناس کرن کا کہ سکھ اور دکھ یہ دونوں کرم سے پن ایم ایم پاپ کے شیکین شوچک ہیں اتے ویدوان پرسوں کو چاہیے کہ سکھ کے ابھاؤ میں بھی سروتہ آند کا ہی انبھاؤ کریں روہ جائے ہو بندی چھوڑی کی اب یہ ہے دیوتاؤں کے گرو برشپتی جی کے اپنے امرت وچن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاپ جس کو گھنا دکھ سے اس کے پاپ کٹن لگ رہے ہیں کٹن دو اور جس کے سکھ گھنے ہیں جس کو سکھ ہے اس کے پنے نا سون لگ رہے ہیں وہ ہوں گے ہی ہوں گے یہ طریقہ ہے اور پھر کیا کہا ہے کہ بیدوان پرسوں کو چاہیے کہ دکھ میں بھی سکھ کا انبھاؤ کریں بھائی آدمی پیٹ میں درد ہو رہا ہے کلکہ نہیں مارے گا آدمی کسی کے پیٹ میں درد ہو اور انہوں کہے کوئی بات نہیں اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو بس اس دکھ میں سکھ کو انبھاؤ کریں سکھ تا انبھاؤ جب ہوگا جب اس کو اسی جڑی ملا پیٹ کا درد ٹھیک ہو اور پھر آپ پر سکھ میں انبھاؤ ہو گیا ان نکلیاں کی باتتانام نے فائنڈل مائن رہکھی تھی کیونکہ سنسکرت بولیا کرتے آج کل جو ایک اور بیماری چل رہی ہے جو گھڑیاں گھڑیاں جی بولیا اس کی طرف اٹھیکٹی ہوتے ہیں وہ ویدوان میں پڑھا ہے کہ ٹٹو ویدوان پڑھا ہے اس نے منمانہ پنجابی نہ آتی ہو اس نے سنسکرت نہ آتی ہو کہ ویدوان ہویا بھاسا کا کام ہے اپنے ویچاروں کو دوسرے تک پہنچانا چاہی اپنی ماتر بھاسا ہے وہ جان صحیح ہو اس میں تو ان مہاپرسوں نے ایک انمول کام کیا آدھنیا گریبدہ صاحب جی نے پرماتمہ سے پریچیت ہونے کے بعد اور سویم پرمیشور کبیر جی نے بلکل سیمپل لینگویز میں جہاں دھان واسا میں عام آدمی بھی بول سمن سکے اور اسی واسا میں وہ گیان بول گیا تو وہ سنسکرت بولا کرتے ہی لیے ہم نے سوچا کرتے ہی تو ویدوان نہ پڑے ہیں ایک بار جیند جلے میں وہاں ایک زوڑ ہے طلاب جس میں اسا بندہ پانی گدے بھی نہ پیوئے ہیں اور اس میں یہ ناکہ آیا کر رہے ہیں بولی آتمہ جن کو موس نان کی کوئی بتا رکھیں کری آئیں اور اس میں موقش مانتے ہیں وہاں ایک گیسہ پنتھیوں کے آثار ہیں دو اور گیسہ صاحب جی دو تھے وہ کبیر پرمیشور کے سیسوے ان کو پرماتمہ ست لوگ سے آ کر ملے تھے ان پنیاتمہوں میں سے ہیں لیکن ان کے نیائی اس یتھارت گیان سے اے پریچیت ہیں وہ پندارے ماسرم بنا کے اپنا چمٹا گاڑے ہیں یہ داس وہاں ان کبیر پنتھی ہونے کے کارن ان کے سمپرک میں رہا کرتا تھا چلا جاتا تھا کوئی سماغم کرواتے تھے تو یہ داس وہاں گیا ہوا تھا تو وہاں وہ کیا کراتے ہیں سیام کو ستسنگ کرتے ہیں تو ان کی الگ سے ایک سٹیز ایک تکت سے ڈال دی جاتے تھے جو آمنتریت وقتہ ہوتے تھے سنت ان کو ان ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے ان تکتوں پر سردھا سے وہاں ورازمان کراتے تھے اور پھر ان کو نمبر وائز بولنے کا ٹائم دیتے تھے تو ان میں ایک ایسا تھا وہ کیا کہتا تھا کہ جیو یہ جیو اپنی اگناتہ کے کارن اپنے آپ کو جیو سمجھتا ہے یہ تو پرماتما ہے یہ تو آتما ہے آتما کو کشت ہوتا ہی نہیں نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے آتما کو کوئی دکھ نہیں ہوتا یہ کشت تو شریر کو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں پانچ یاروں دارن دے دے اور سارے سروتہ نیو کا ہم صحیح بات کہے اب جو عام سننے والے گیان سے ہٹ کر کوئی گیان دے ہے وہ وہ بھی اچھا لگیا کرے تو تیسرا دن ہو گیا جیسے آج آلی رات نے اگلی رات نے دو دن ہو گئے اس نے نیو کا تیر وہ دوسرے وقت آتے وہ پھکے پڑ گئے اگ سروتہ تو اس کی بات ہم گردنے لاؤں ہیں اور یہی طریقہ تھا ان کے ساستر آرت میں ان کے گیان کو سرہنے اور بسرہنے کا کو تالی پیٹ دیتے ہر کو واہ 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 نو کر دیتے تو دوسرے پڑ جاتے تھے پھکے تو دوسرے وہ وقت آتے وہ نسوچی بھائی سننے تھے ساری جوا بھالوٹ لی اور بات کرے بکواد کیا کہہ رہا ہے وہ ایک دن کہ بھی ایک بار میں چلا جا رہا تھا ایک وقتی کو بہت پیڑا تھی اور وہ چلا رہا تھا چار پائی پر میں نے اس کو کہا آرے بھولیا جیو تُو جیو نہیں ہے تُو آتما ہے تُو شریر نہیں ہے اور میں نے اس کو ایسا کہا ایک دم اس کی بدھی پھر گئی اس نے اپنے آپ کو آتما مان لیا اس کے پیڑا ختم وہ کہتا تیرے کو پیڑا نہیں شریر کو پیڑا ہے تو کیوں رو رہا ہے تو ایک دن کیا ہوا کہ تیسرے دن شام نے ستسنگ کر لیا اور وہ ان کے الگ الگ کمرے تھے ان میں وہ چلے گئے بابا جی وہ مانت سنت تھے تو دو بجیسی اس کا پیٹ مدرد ہو گیا اس وقت آگیا دونوں کہتا تُو تو آتما ہے آتما کا پیڑا نہیں ہوتی شریر کا درد ہے آپ شریر بھوگ لے گا اپنا آتما کو اس سے کہہ لنا دینا اس کا پیٹ مدرد ہو گیا اور مارکل کی بری طرح ڈڈا وڈانگر گی جال وہ دوسرے آسرم کے سنت کے پاس کار تھی وہ آسر ملاجیس میں ستسنگ ہو رہا تھا وہ ساتھ ساتھ تھے تھوڑے فینس تھے تھوڑا ہے فینس لاکھ گیٹ تھوڑے دوری کے نو دوار لگے تو وہاں سے کارمائن کے لائے وہاں سے تین چار کلومیٹر ہے مہن آسپیٹل یہ سہر پندارہ سے جیند ہے وہاں لے گئے تو صبح لائے اس نے چھ سات مجھے دو تین گھنٹے وہاں رکھا ٹھیک ہو گیا اس کا دعائی بٹی آرام لوگیا تو وہ سہد سہد اوٹر کے چالے جو کر دچا چالے لے گاڑی میں آتا ہے اور وہ کمریم بڑھ گیا اپنے میں اور پیچھے پیچھے وہ دوسری وقت نے وہ بولی رہا بابا جی تو تو آتما تھا کیوں تھی دعوت ہے بھرے تو کیوں روہ تھا کالے اب کیوں چل لہ رہا تھا تو تو آتما ہے تو جی پیڑا کہاں سے ہو گئی دکھ میں بھی سکھ کا نباو کر یہ برشپتیر جیسے بدوان وہ سکھ کا نباو تجب ہویا جب اس کے پیٹ کی پیڑا اس دینے ختم کر دی اسی پرکار یہ راکستسوں کے گرو سکرہ چاریے کے بیسارہ آپ کو دکھاتے ہیں پناتما یہ راکستس سے کیوں کہنے لائے گئے باقی تھا یہ ایک ہی پتا کی سنتان ہے برما جی کے لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ ان پر بیکار نہ چھوٹے اور سادھنا بھی کرتے رہے تو وہ الگ کر دیا ان کو بھی تم نعرے رہو تم بیکار نہیں چھوڑتے نکال دیا جاتا تھا سادھنا سے تو وہ سادھنا بھی کرتے رہے اور ماس مٹی بھی کھاتے رہے اس لئے ان کو دو راکستس کے ان لائے گئے اب یہ پرلاہد اوشی گروپ میں تھا اب دیکھئے گا یہ وہی شریمت دیوی بھاگوات اب چوتھا سکند ہے یہ اب آپ نے پانچمہ سکند دیکھا تھا چوتھا سکند دو سو تر تاریس پریشت پہ ہے اور یہ ہے سنگسیب دیوی بھاگوات یہاں سے بیاس جی کہتے ہیں بیاس جی رائٹر ہیں پرانوں کے بیاس جی کہتے ہیں کہ پرلاہد کی بات سننے کے پسچات سکرہ چاریے گیان درشتی سے سب کچھ دیکھ کر پرسن ہو گئے ان کا مکھ مسکان سے بھر گیا انہوں نے دیتوں سے کہا دانو تم میرے یزمان ہو بھگت ہو تمہیں نئے تو ڈرنا چاہیے اور نئے پاتال میں ہی جانا چاہیے اپنے ست منتروں کے پربھاؤ سے میں تمہاری رکھسہ کر لوں گا یہاں تک تھے اس نے اپنی بتا دی دو سٹے مارنے تھے مار دیئے اگر کیے کہہ ہے درم کے مرمج مہاشو پراشین سمیہ میں برمہ جی کے مکھ سے میں نے جو بات سنی ہے یعنی برمہ جی ان کا گیان کا سروت ہے سبی کا دیوتاؤں کے گروہ برشپتی کا بھی اور رکھسوسوں کے گروہ سکرہ چاریے کا بھی یعنی برمہ جی کو یہ فانل مانتے ہیں وید گیان داتا پراشین سمیہ میں برمہ جی کے مکھ سے میں نے جو بات سنی ہے اسے بتا رہا ہوں سنو یہ وچن بڑا ہی ہتکر ہے ست اور اٹل ہے انہوں نے کہا تھا برمہ جی کا گیان بتا رہا ہے انہوں نے کہتا ہونے والی باتیں عوصہ ہو کر رہتی ہیں دراتل پر کوئی بھی ایسا سویوگ پروش نہیں ہے جو پرہرد کو وفلک بنانے میں سمرت ہو سکے وپریت سمیہ کے کارن اس میں تمہاری سکتی اکسین ہو گئی ہے حتی ایک بار تو تمہیں دیوتاؤں سے ہار کے پراسکو کر پتال میں جانا ہی پڑے گا اب بتاؤ یہ بولے آدمیان بند آرہا یہاں تینیو کہہ ہے کہ میں دانو تم میرے بھگت ہو تم میرے یزمان ہو بھگت ہو تم نے ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ پتال میں جانا چاہیے کیونکہ اپنے ست منتروں کے پرباہ سے میں تمہاری رکشہ کر لیوں اور پھر نیو کہہ ہے میرے رکشہ سنیا تھا مانے کہ پرارب تب ہوگا پڑے گا تم نے ایک بار پراسکو کرے دیوتاؤں سے پراسکو کرے دراتل پر ایسا کوئی وقتی پراسکو پر کرسکے بپریت سمیر کہ کان تمہاری سکتی اکسین ہو گئی ہے اتا ایک بار تو تمہیں دیوتاؤں سے پراسکو کرے پتال میں جانا ہی پڑے گا یا یا بکواد کرن لگ رکشہ کر لوں گا تو ان کی یہ چھوڑی تھی اور نیو بڑا رکھے تھے ہم سارے ان اگیانیوں نے یہ تو ست یوگ کے رسیم ہے رسیم گا جی